اور پہاڑوں کو چٹانوں کو تراشتے تھے ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس بڑی بڑی چٹانوں کو ایسے تراشتے تھے اوزاروں کے ذریعے اندر بڑے بڑے محل بنا لیا کرتے تھے تو یہ اس پہ نہ اترانے لگے تھے اور کہتے تھے من اشد مننا قوا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے تو پیغمبر نے ان کو درائیت سے زیادہ طاقتور اللہ ہے اس کی زمین پہ اکڑ کے مت چلو اور ایسے گھر نہ بناو جیسے تم نے کبھی یہاں سے مرنا ہی نہیں ہے اتنے بڑے اتنے مضبوط گھر کیوں بنا رہے ہو انہوں نے بھی تکبر کیا ان دونوں قوموں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ سورہ حود میں پڑھیں گے پرسوں جمعے کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد میری روانگی ہے انشاءاللہ عمرے کے لیے آٹھ دس دن کے لیے آٹھ دس دن کے بعد انشاءاللہ واپسی ہو جائے گی آخری عشرے سے پہلے پہلے یہ اعلان اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں بیان سننے کے لیے ایسے میں کسی کو بتاتا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہوں کسی کو اس سے کیا ورد ہے گی کیا ضرورت ہے بتانے کی کیوں جار عمرے پہ جا رہے ہیں تو جا رہے ہوں گے وہی اپنی صاحبی دنیا جاتی آپ بھی چلے گئے تو کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ لے جائے خیر وعافیت کے ساتھ بہت بڑی سعادت ہے رمضان میں پہلی دفعہ عمرہ نصیب ہو رہا ہے اور میرا ارادہ یہ تھا کہ حرمین کی ترابی نصیب ہو جائے تو چند ترابیاں تو انشاءاللہ نصیب ہو جائیں گے اگلے سال جاتا تو زیادہ طویل وقت مل جاتا حرمین میں ایک مہینے کے لیے گزار سکتا تھا اس دفعہ جا رہا ہوں تو صرف دس دن تو کافی طبیعت میں کشمکش تھی کہ اگلے سال ایک مہینے کے لیے جاؤں یا اس سال دس دنوں کے لیے تو پھر یہی خیال آئے اگلے سال بتا نہیں زندہ رہے نہ رہے کیا خیال ہے بھائی ابھی چلے جاؤ جو کام تھوڑا ہو لیکن وقت پر ہو اگلے سال اگر مر گئے اور یہ بھی سوچا تھا کہ جو اللہ ابھی کرا سکتا ہے وہ شاید اگلے سال بھی کرا دے تو یہی ہم سوچیں کہ اس سال پھر اگلے سال نہیں یہ تو ظاہری اثباب کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اثباب کا مہتاج نہیں تو یہ میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بیان سننے کے لیے آتے ہیں لوگ تو ممکن ہے کل بیان ہو اس کے بعد پرسوں سے میں مارکیٹ سے شاٹ ہو جاؤں اور یہ بھی ممکن ہے پرسوں ہوں اور ہفتے کی صبح کیوں کہ بھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے تو پرسوں شام کے ٹکٹ کا میں نے کہا ہے ان کو تاکہ جمعہ کی نماز کا بیان ہو جائے یہاں پہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور واپسی آخری اشرے سے پہلے ہو جائے گی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اعتقاف میں یہاں آکے بیٹھتے ہیں بیان سننے کے لیے تو وہ جب سنیں گے کہ مولی صاحب مارکیٹ سے شاٹ ہو رہے ہیں تو وہ پھر آخری اشرے میں یہاں اعتقاف نہیں کریں گے تو ان کو بتا رہا ہوں کہ آخری اشرے سے پہلے پہلے واپسی ہو جائے گی تو یہ اس لیے اعلان کیا تھا باقی ہول سیل کے حساب سے سب کے لیے دعا کر دیں گے انشاءاللہ ہول سیل کے ساتھ سمجھ رہے ہیں نا بات تو بیان یہ تھا کہ اچھا وہاں سے یہ جو یہ روزانہ کی ریکارڈنگ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہئے ایک اہم اعلان اور بھی سننے چاہے وہ یاد آ دیا بہت سے لوگ رامنے میں تعاون کرتے ہیں میری کسٹڈی میں کہہ لیں یہ لیکن میرے معلومات میں جن کے ساتھ ہم ہر سال تعاون کرتے ہیں بہت سارے غربہ اور مساکین ہیں تو بہت سے لوگ پوری دنیا سے پیسے بیچتے ہیں ان غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے یہاں مہلے میں بھی کچھ لوگ دیتے ہیں تو جب وہ دیکھیں گے کہ میں مارکیٹس سے شارٹ ہو گیا ہوں تو وہ بھی پریشان ہوں گے تو یہ اعلان ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ یا تو وہ انتظار کر لیں آخری عشرے تک کے لیے ووٹس ایپ پہ جو میرا نمبر ہے یہ کھولا رہے گا یہی نمبر لیکن سعودی عرب میں یہ جو نمبر ہے نا موبائل کا یہ چینڈ ہو جائے گا یہ عثمان بتا دیں گے ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے تو یا یہ کہ عثمان کو پیسے پکڑا دیں پرچی میں لکھ کے کتنے پیسے ہیں اور کس مد کے لیے ہیں زکاة ہے یا نفلی صدقہ ہے یا فدیہ ہے یا کفارہ ہے کیا ہے جو بھی ہے پرچی پہ لکھا روٹ بینڈ سے لپیٹا ٹھیک ہے اور عثمان بھائی کو پکڑا دیا کہ اتنا اماؤنٹ فلاں مد میں دینے کے لیے جیسے مدرسے میں بعض لوگ دینا چاہتے ہیں کسی بھی مد میں فلاں مد میں دینے کے لیے عثمان بھائی کو پکڑا دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ میرے بھی ایک آرڈ میں رہے گی تو اگر عثمان بھائی کہیں بھاگنا چاہے وازدہ ایسے ہوتا اتنا پیسہ آجاتا ہے کہ آدمی کی نیت بدل جائے ان کی نہیں بدلے گی انشاءاللہ لیکن حالات کا کوئی بروسہ نہیں ہو نیت بدل جاتی ہے ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی انشورنس کروائی امریکہ میں مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا دل شاتا ہے کہ اس کو میں کسی طرح سے تہاں ہیوائیں کروں کیونکہ دو کروڑ روپے ملیں گے کہہ رہے ہیں اگر یہ مر جائے نا تو مجھے کتنے ملیں گے دو کروڑ روپے کہہ رہے ہیں میرا بیٹا ہے مجھے بڑک محبوب ہے لیکن کبھی کبھی دل شاتا ہے کہ یہ خود سے مر جائے کسی طریقے سے تو ویسے ہی ایک جو ہے نا وہ تو خیر مزاہ کر رہے تھے تو جن حضرات نے دینے ہو وہ عثمان بھائی کو پکڑا دیں یا فررخ بھائی ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں وہ شریف شرفہ قسم کے آدمی ہیں دیکھنے سے آپ کو دل چاہے گا کہ ان کو میں ویسے ہی پکڑا دوں وہ اتنے نیک شریف آدمی ہیں کہ آپ کا دل چاہے گا ویسے ہی میں ان کو ویسے ہی پچاس روپے تو ان کو ویسے ہی دے دوں حضیعہ دے دوں تو وہ بھی یہاں موجود نہیں ہیں لیکن عثمان بھائی سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے تو یہ تو ایک ضروری اعلان تھا دوسری بات یہ کہ کل جو ہمارا بیان شروع ہوا تھا انبیاء کرام کا تھوڑا سا عارف تو میں اس پہ انشاءاللہ آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اچھا یہ جو ہمارا روزانہ کا چل رہا ہے نا دین اسلام کی تیس باتیں یہ چلتی رہیں گی میں وہیں سے ریکارڈنگ کروا کے ان کو بھیجتا رہوں گا یہ جو فیس بوپ پہ سیٹ اپ چل رہا ہے دین اسلام کی تیس باتیں وہ دس منٹ اور پانچ منٹ کا جو بیان ہوتا ہے وہ وہیں سے چلتا رہے گا انشاءاللہ تو ہم نے جو کل پڑھا تھا وہ کل بات ہوئی تھی کہاں تک حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے حام یاپت اور سام اسرائیلی روایات میں ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں کہ انہی تینوں سے اللہ تعالی نے پھر نسل چلائیے اور اسلائیلی روایات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ اس پر یقین کرو اور نہ اس کا انکار کرو تو اگر وہ ہمارے مذہب سے نہیں ٹکر آ رہی ہے تو ان کی باتوں کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تاریخی ہے ہسٹری کی ایک بات ہے قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہے لیکن اتنی بات ہے کہ پھر نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں جن میں حضرت عدریس علیہ السلام کا نام سرے فہرست ہے جو مشہور پیغمبر ہیں تو یہ جتنے پیغمبر ہیں یہ بدعملی کو روکنے کے لئے آئے ہیں یعنی اس سے پہلے دنیا میں کفر نہیں تھا آدم علیہ السلام تھے مسلم توحید پرست ایک اللہ کی عبادت کرنے والے گناہ بھی نہیں تھا دنیا میں سب سے پہلا گناہ کہاں سے شروع ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ایک عورت کی لالچ میں اپنے بھائی کو جان سے مار دی تو دنیا کا جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے سب سے پہلے دنیا میں گناہ کونسا ہوا ہے قتل کا اور اس قتل کے پیچے ہاتھ کس کا تھا یعنی کس بنیاد میں مرد نے کیا ہے عورت کی وجہ سے اس سے پتا چلتا ہے یہ بدنظری اور اس معاشقے یہ اتنے بڑے فتنے ہیں کہ ان سے بساوقات انسان انسانی جان کا خون بھی کر دیتا ہے نظروں کی حفاظت کیا کرو جب بالے ہو جاؤ وہ کان سے پکڑ کے اببہ جہاں شادی کرا دیں چھپ کر کے کر لیا کر سمجھا رہی ہے بات اور اگر اللہ نہ کرے کہیں آنکھ مٹکا ہو گیا ہے اللہ نہ کرے اور کہیں اس معاشقہ اللہ نہ کرے ہو گیا ہے تو پھر اببہ اممہ سے کہہ دو اببہ شادی کرا دیں اببہ اممہ اس کا لیوارٹیٹس کرا دیں گے کہ بھئی یہ ہمارے خاندان میں چلنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے صرف شکل بعض اچھی ہوتی ہے اخلاق و عادات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں آتے ہی جو ہے نا سارا آپ کا جو فیملی سسٹم ہے جو کلچر ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے وہ تم اببہ سے ٹیسٹ کروالو اببہ اببہ کو چاہیے کہ اببہ کہیں کہ یہ والی مناسب ہے تو یہاں کر دوں گا یہ والی نہیں ہے تو پھر وہاں کر دوں گا لیکن اببہ آج کل کرتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کروں گا یہ پھر غلط ہو جائے گا اببہ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ کہیں بھی نہیں کروں گا کرنی ہے یہاں نہیں تو چلو وہاں تو اببہ کی مرضی سے کریں لیکن کر لیں تو اگر یہ آنکھ مٹکوں میں ہی پڑے رہے آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا اسی چکروں میں لگے رہے تو پھر یہ جو ہے نا بہت بڑا فساد ہے صحت بھی برباد ہوگی موبائل میں پیسے بھی برباد ہوں گے اور راتوں کی نیندے بھی خراب ہوں گی اور دماغی جو ہے نا پریشانی الگ ہوگی اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اکثر و بیشتر بیچارے زندگی بھر کفے افسوسی ملتے رہتے وہ اکثر میں شیر سناتا ہوں دل کے ارماء آنسووں میں بہ گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہہ گئے ان کی کہیں اور شادی ہو جائے گی بچے ہو جائیں گے ایک تو شادی کا غم کہیں اور جس دن شادی ہوگی اس دن تڑپ ہوگے کہیں اور کی ہو گئی پھر جب ان کے بچوں کی خبر آئے گی اب بچے بھی ہو گئے اور دل جلے گا اور جب ان کے بچے آپ کو مامو کہیں گے یعنی اپنی امی کے بھائی کہیں گے جو آپ کی محبوبت تھی آپ کو کیا بنا دیا اس کا بھائی تو جب وہ آپ کو کہیں گے نا مامو آئیے تشریف لائیے تو پھر دل کے جو ارماء ہیں وہ آنسووں میں بہ جائیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو کی نہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے شرافت سے چلو نظر کی حفاظت کیا کرو انہاک مٹکوں کے چکر میں ناراک صحیح بھی صحیح رہے گی دن کے خیالات بھی صحیح رہیں گے شریف شروفہ شریف خاندان سے آپ کی شادی ہو جائے گی کیونکہ چھان پھٹک کے والدین لے کر آئیں گے دیکھ بھال کے بھئی ہمارے خاندان میں چلنے کے قابل ہے نہیں اخلاق اچھے ہیں باخلاق لڑکی سے نکاح ہوگا اولاد کے اچھا اثر پڑے گا آپ گھر سکون اکمنان کے زندگی رہے گی نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ قابل نے اپنے سگے بھائی کا خون کیا ہے عورت کی وجہ سے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہاں انگلیش لینگویس سینٹر ہے انگلو فائل نام سنا ہوگا یہ پہلے جو تھا نا اس میں بہت بڑا فساد ہوا تھا چند سال پہلے بند ہو گیا تھا یہ اب تو خیر وہ کھل گیا دوبارہ سے وہ دو دھڑے بن گئے میرے خیال ہے یہ تین چار دھڑے بن گئے لیکن چل رہا ہے وہاں بھی یہ ہوا تھا کہ لڑکے لڑکیوں کا مخلوط ماحول ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے سب انسٹیٹس میں ایسا ہی ہو رہا ہے تو وہاں ایسا ہو گیا کوئی لڑکی ذرا خوبصورت تھی دو تین لڑکے اس کے اوپر عاشق ہو گئے تو تین چار جو عاشق ہوئے ہیں ان میں جو کمزور کمزور تھے نا وہ پتلے پتلے وہ تو نکل گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ انس پر اور بھی تاپتور کچھ اور بھی ہیں جو ذرا سٹرونگ ہیں وہ عاشق ہیں وہ ہمیں کباب میں ہڈی نہیں بننے دیں تو انہوں نے تو آفیت محسوس کی جو باریک باریک پتلے پتلے تھے وہ سارے خود بہت سائٹ پہ ہو گئے دو آخر میں رہ گئے دونوں کی لڑائی اس پر تھی کہ وہ کہتا تھا میں اس سے شادی کروں گا دوسرا کہتا تھا میں اس سے شادی کروں گا اور یہ خواتین جو ہیں نا جو بے پردہ ہوتی ہیں ہر بے پردہ خاتون بھی خراب نہیں ہوتی لیکن جو بہت خواتین کیا ہوتی ہیں وہ چکر بازی ہر ایک سے چلا لیتی ہیں وہ خاتون بھی ایسے ہی تھی انہوں نے بھی دونوں سے دوستیاں لگائی تھی کہیے نا جب ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر ایک کیوں پھر تو پانچ دس لڑکیں ہوں اگر سو سو روپے کا بھی کوئی بیلنس دالے گا تو ہزار روپے تو ہو جائے گا نا ایک سے دوستی سے کیا خائدہ تو انہوں نے بھی دونوں سے آنکھ مٹکا چل رہا تھا ان کا اب دونوں لٹو ہو گئے دونوں سے وعدے اور قسمیں اور جو بھی ہوتا ہے اس معاشقے کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں گریبان نے دوسرے کا اور بلاخر ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا وہ بہت بڑا کیس بن گیا تھا آپ جا کے پوچھیں انگلو فائل میں وہ آپ کو ماضی بتائیں گے لیکن عقل پھر بھی نہیں آئی پھر وہی مکس گییدرنگ ہو رہی ہے وہ قتل چونکہ اس میں یعنی ادارہ انوالو ہو گیا تھا اس میں تو وہ پریشان ہوئے لیکن اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے قتل ہوتے ہوں گے لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں اور کتنے برین ہیمریز سے مرتے ہیں کتنوں کی نیندے خراب کتنے سائیکی ہوتے ہیں بعضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے عشق معاشقہ ہو گیا لیکن وہاں شادی نہیں ہوئی تو جس سے شادی ہو رہی ہے اب اس سے محبت بھی نہیں کر رہے یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہیں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جس کی تم تمنا کرتے ہو یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے کہ جو چاہو گا مل جائے گا جنت میں ساری چاہتیں پوری ہوں گی تو اب کیا ہے کہ معاشقہ ہو گیا اب وہ نہیں اس کے والد مان رہے یا کوئی مسئلہ ہے نہیں ہو رہی شادی اب کہیں اور کیے تو دل میں اسی کی یادیں ہیں اب جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے محبت نہیں کر رہے گھر کا محول برباد ہوتا ہے تو سکون آفیت میں وہی آدمی رہتا ہے جو شروع ہی سے نظر کی حفاظت کرے سمجھ رہے ہیں بات کو تو آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی نا وہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اجتحادی خطا تھی وہ صاف واضح گناہ نہیں تھا کیونکہ شیطان نے ان کو یہ ورغلایا کہ اللہ نے جو کہا ہے نا یہ والا درخت نہیں کھانا تو یہ والے سے مراد خاص یہ والا ہے اس قسم کے دوسرے جو درختیں وہ کھا سکتے ہیں تو اس طرح سے نا شیطان نے ان کو بہگایا تھا تبھی قرآن میں بھی آتا ہے فَعَذَلْ لَهُمَا فِسْلَا جَا ہے فِسْلَا جَا ہے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور سمجھا کے تو وہ یہ سمجھے کہ واقعی یہ نہیں ہے وہ ہے اللہ کا حکم تو ان سے اجتحادی خطا ہوئی تھی لیکن قابیل نے جو اپنے سگے بھائی کو قتل کیا اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے یہ واضح گناہ تھا تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں گناہ جاری ہوا قابیل سے قابیل اور حابیل قابیل نے قتل کیا حابیل کو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا آہستہ آہستہ زمین میں گناہ ہونا شروع ہو گئے شیطان آگے ورغلاتا رہا لوگ خواہشات کے غلام بنتے چلے گئے بلاخر اللہ نے دوسرے مزید پیغمبر جن میں شیث علیہ السلام بھی ہیں پھر حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام بھی ہیں یہ پیغمبر دنیا سے کفر کو ختم کرنے نہیں آتے تھے کیونکہ کافر کوئی نہیں تھا بلکہ یہ زنا کو چوری کو اور جو ہے گناہ کو قتل کو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آتے تھے اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی ولی اللہ ہوتے تھے بڑے بڑے بزرگ لوگ ان سے احترام کرتے عقیدت کرتے لیکن بالآخر کیا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بزرگوں کے احترام میں غلو کرنا شروع کر دیا شرک ہمیشہ کہاں سے آتا ہے بزرگوں کے احترام میں غلو سے کہ میرے جو شیخ ہیں نا ان کو سب پتہ ہے میرے بارے میں سب پتہ چل جاتا ہے وہ جو کہہ دیں وہ پتھر پہ لکیر بن گئی بس تو یہ ساری چیزیں پھر غلو کا سبب منتی ہیں تو نو علیہ السلام سے پہلے پانچ بڑے بڑے بزرگ گزرے تھے نو علیہ السلام سے پہلے پانچ بڑے بڑے اللہ والے بزرگ وَدْ يَغُوسْ يَعُوْقْ نَسْرْ وَدْ دُنْ وَرْ سُوَاعْ یہ پانچ کے نام قرآن مجید میں ذکر ہیں وَدْ دُنْ وَلَا سُوَاعْ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ یعُوْقْ نَسْرْ وَدْ سُوَاعْ اور یغُوسْ یہ پانچ بزرگ تھے سورہ نوح میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ بزرگ تھے یہ بہت اللہ والے تھے اللہ کی عبادت بہت کرتے تھے لوگ ان سے جا کے دعائیں کرواتے دم کرواتے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں لٹکا لے جیسے پرنس آغا خان کی تصویریں لٹکی بھی ہیں اور اس طرح کی لوگوں اپنی خواہد عظم کی تصویریں لگا لیتے ہیں یہ احترام میں اور کسی کی اببا کی لگا دی تصویر تو اسلام نے اسی وجہ سے تصویریں لٹکانے سے منع کر دی یعنی اپنے باپ کی لٹکا سکتے ہو نہ اپنی ماں کی تصویر لٹکا سکتے ہو کوئی نہیں تاکہ شرک کا دروازہ بند ہو جائے پھر میں کہتا ہوں میت کی تصویریں نہ لیا کریں بس جو گئے دنیا سے چلے گئے اب ان کی تعلیمات کو فالو کریں بس شکلوں میں کچھ نہیں رکھا تو اب پانچ تصویریں بنائیں تو پہلے تو ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے احترام سے پھر ان کی مورتیاں بنا دی مجسمیں بنا دیئے جب مجسمیں بنا آئے تو پھر پہلے تو احترام کرتے تھے بس کہ بھئی فلاں بذر کی یاد ہے بل آخر آئیسہ آئیسہ ان مورتیوں سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دی اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اللہ خود سے بھی بہت سارے کام کر دیتا ہے اور بعض دفعہ اللہ ان کے ذریعے بھی کرا دیتا ہے یہی شرک ہے جو دنیا میں آج تک چلا آ رہا ہے ہندو یہ نہیں کہتا کہ اوریجنل بھگوان یہ بھد یاد رکھو بلکہ ہندو کہتا ہے اصل بھگوان وہی ہے جو آسمان پہ ہے لیکن اس بھگوان نے اس چھوٹے سے بھگوان کو بھی کچھ کرنے کے اختیارات دیے ہوئے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے تو یہ شرک شروع کہاں سے ہوا بزرگوں کی موتیاں بنانے سے اور یہی شرک آج کل اس امت میں چل رہا ہے کہ اللہ خود بھی کر سکتا ہے اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ اختیارات دیا ہوئے ہیں یا اللہ مدد بھی ٹھیک ہے یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے نہیں آری بات سمجھے تو بلکل وہی شرک ہے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو اللہ کے رسول سے بھی مانگ سکتے ہو اب چاہے مورتی بنا کے مانگو یا بغیر مورتی کے مانگو اللہ کے ہاں اصل مدد مورتی بنانے یا نہ بنانے پر نہیں ہے مورتیاں تو دیکھو ان لوگوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں تاریک روڈ میں شاپنگ سینٹر میں جاؤ تو مورتیاں بنی ہوئی ہیں نا جس سے وہ کپڑے لٹکاتے ہیں لیکن ان کو ہم گناہگار تو کہتے ہیں مشرک نہیں کہتے مورتی بنانا بہت بڑا گناہ ہے تو گناہگار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے کیونکہ وہ ان مورتیوں سے دعائیں نہیں مانگتے بلکہ انتے کیا کرتے ہیں کپڑے لٹکاتے ہیں واضح واضح اتنی واضح مورتی ہوتی ہیں انسان سمجھتے ہیں کوئی بندہ کھڑا وہاں دیکھ رہے تو ایسی بناتے ہیں گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ کبیرہ لیکن شرک نہیں ہے شرک کب ہوگا جب اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں اسباب سے ہٹ کے مانگنا جس کی میں تفصیل دوسرے بیانات میں کر چکا ہوں تو وہ اگر مورتی بنائے بغیر بھی مانگیں گے تو بھی کافر ہیں مورتی بنا کے مانگیں گے تو بھی کافر ہیں کیونکہ اللہ نے اسباب سے ہٹ کر کسی کو بھی اختیارات نہیں دیئے جس کی کوئی لوجک نہ ہو خود سے کر لے بیٹھے بیٹھے ایسا نہیں ہوتا تو اب میں اذکر رہا تھا کہ جب نو علیہ السلام کی قوم میں یہ پانچ بزرگوں کو بھد بنا کے پھر ان سے دعائیں مانگنا شروع کی ہیں تو آہستہ آہستہ ان میں بد پرسی پھیلتی کیونکہ شرک کے پھر پاؤں نہیں ہوتے عقیدت میں جب آپ نکل گئے تو پھر بریکیں فیلیں آپ جیسے بیدتی کی بریکیں فیلیں اب بیدتی سے پوچھو کہ اذان سے پہلے جو تم السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھتے ہو اس کا کیا ثبوت ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں ممانعات بھی تو نہیں ہیں تو پھر جب یہ آپ نے اصول بنا لیا نا کہ ممانعات نہیں ہیں پھر آپ اذان کے بعد جب آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان میں تو محمد الرسول اللہ بھی بڑھا دو اذان ختم کس پہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تو آپ محمد الرسول اللہ بھی اذان میں بڑھا دو اگر کوئی کہے یہ تو جائز نہیں ہے آپ کہو کہ کون سی حدیث میں منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں بڑھا دو تو بدت پر جب آپ چل پڑھتے ہیں تو پھر بریکیں فیلیں پھر نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہو لاتے رہو پھر وہ بیل آزام پھر وہ خود ان کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسے نہیں تھے یہ تو ہم سے بھی آزام سے پہلے اگر صلاة و السلام لورس پیگر پہ پڑھنا منع نہیں ہے تو آزام کے بعد بھی تو صلاة و السلام لورس پیگر پہ پڑھنا منع نہیں ہے وہی پڑھو پھر پھر اقامت سے پہلے بھی یہ صلاة و السلام علیہ کا یا حبیب اللہ پڑھ لینا چاہیے اقامت کے بعد بھی پڑھ لینا چاہیے نماز سے پہلے بھی پڑھ لینا چاہیے نماز کے بعد بھی پڑھ لینا چاہیے کیا خیال ہے تو پھر تو کوئی ہے وہ ہے ہی نہیں تو یہی ہے کہ شریعت نے جب کوئی وقت متعین نہیں کیا تو آپ بھی اس کے لئے کوئی وقت متعین نہ کرو بلکہ لوگوں کو آسانی دو جس نے جس وقت پڑھنا ہے خاموشی سے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے دروشریف پڑھ لے جو ایک طریقہ بیان کی ہے تو پانچ بدوں کی عبادت شروع کر دی نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال قبلی کی پھر وہ جو ہوا اس قوم کو پورا اللہ نے غرق کر دیا ہم انشاءاللہ نو علیہ السلام کے واقعے میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو وہ چالیس پچاس آدمی زندہ رہے پھر یا تو انہیں چالیس پچاس سے نسل چلی یا صرف نو علیہ السلام سے آگے نسل چلی قرآن سے دونوں باتوں کا اشارہ ملتا ہے ایک طرف قرآن میں آتا ہے اللہ نے ہمیں خطاب کی آئے اے وہ لوگوں جو ان کی اولادیں ہو جن کو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا تو اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ تم وہ لوگوں بچے کھچے جن کے باپ دادے کشتی میں سوار ہوئے تھے باقی لاکھوں لوگ کافر تھے وہ مر گئے تھے تو اللہ ہمیں بھی غیرت دلا رہے ہیں کہ تمہیں تو زندگی ملی اس لیے کہ تمہارے باپ دادوں نے پیغمبر پر ایمان لائے تو انہی کی نسل ہو تو یہ اللہ نے ہمیں بھی بتایا اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُوْغِيَتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ہم نے نوح کی ضروریت ہی کو باقی رکھا ہے تو ان دونوں آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ یا تو صرف نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی ہے اور قرآن میں جو آتا ہے جو کشتی میں سوار تھے تو ان سے سب مراد نہیں ہیں بلکہ صرف نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے جو ایمان لے آئے تھے تو دونوں قول ہیں بھارال آگے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں جن دو پیغمبروں کا قرآن میں زیادہ ذکر ملتا ہے ایک ہے حضرت حود علیہ السلام اور ایک ہے حضرت صالح علیہ السلام یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں حود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا قوم عاد کی طرف قوم عاد اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا قوم سمود کی طرف قوم سمود میں جو بیماری تھی شرک بھی تھا اور ناپ تول میں کمی بھی تھی ڈنڈی مارتے تھے اور حود علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری تھی وہ شرک تھی اور یہ تکبر دوسری بیماری کیا تھی تکبر اونچے اونچے ان کے قب تھے کھجور کے درختوں کے برابر اور پہاڑوں کو چٹانوں کو تراشتے تھے ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس بڑی بڑی چٹانوں کو ایسے تراشتے تھے اوزاروں کے ذریعے اندر بڑے بڑے محل بنا لیا کرتے تھے تو یہ اس پہ نہ اترانے لگے تھے اور کہتے تھے من اشد من نا قوہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے تو پیغمبر نے ان کو درائے زیادہ طاقتور اللہ ہے اس کی زمین پہ اکڑ کے مت چلو اور ایسے گھر نہ بناو جیسے تم نے کبھی یہاں سے مرنا ہی نہیں ہے اتنے بڑے اتنے مضبوط گھر کیوں بنا رہے ہو انہوں نے بھی تکبر کیا ان دونوں قوموں کو بھی اللہ نے حلاق کر دیا ان کا تذکر ہم انشاءاللہ سورہ حود میں پڑھیں گے اس کے بعد جہاں سے پیغمبروں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا جو ہمارے درست کی آج ایک اہم موضوع ہے جو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے وہ جو باقاعدہ پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے بہت زیادہ پیغمبر وہ شروع ہوا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سمجھ میں آرہیے بس جن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دو ہزار سال پہلے ہے تقریباً کتنے سال؟ دو ہزار سال اور ہمارا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے؟ پندرہ سو سال تو دو ہزار میں پندرہ سو جمع کریں ساڑھے تین ہزار تو یہ جو میں بھی بات کر رہا ہوں یہ تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پرانے ہمارے سوک بھی پوری دنیا شرک پھیل چکا تھا پوری دنیا میں قومیں ہلاک ہوتی تھیں پھر نئی قومیں آتی ہیں وہ نئے پریزگار ہوتی ہیں توڑے دن تک نئے چلتی اس کے بعد پھر وہی یہ دامت برکاتوم یہ بدددلو لالیہ یہ فلانے ان کے پاؤں پہلے چوم رہے ہیں پھر ہوتے ہوتے وہی ہیں ہمارے شیخ و مرشیدی سب کچھ ہیں پھر وہی وہی اولاد بھی دیں گے وہی اللہ کو پھر غصہ آتا ہے کہ پیدا میں نے کیا تمہارے پیر کو بھی میں نے پیدا کیا تمہیں بھی میں نے پیدا کیا اس کو بھی روٹی میں کھلا رہا ہوں تمہیں بھی روٹی میں اس سے کیوں مانگ رہے ہو روٹی اور جب زندہ ہے تو اتنے شوق سے نہیں مانگتے جب مر جاتا ہے تو پھر تو اور اس کی مزاروں پہ جاتے ہو حالانکہ جب مر گیا جب زندہ تھا تو کم اکم اسباب اختیار کر کے تو روٹی کھلا سکتا اسباب اختیار تھا دکان سے آٹا خریدتا گھر میں بی بی ہو گیا تھا روٹی بناو کھلا دیتا اسباب کے حد تک لیکن مرنے کے بعد تو اب اسباب بھی اختیار نہیں کر سکتا اتنا آجز ہو گیا لیکن یہ مشرق جو ہے نا اس میں کھوپڑی نہیں ہوتی یہ زندہ کو اتنا فالو نہیں کرتے یعنی فالو سمرہ زندہ کی اتنی عبادت نہیں کرتے مر جائے تو اس کی پہلے سے بھی زیادہ شروع حال ہے کہ مرنے کے بعد تو وہ اور کمزور ہو گیا اس کے کمزور ہونے کی تب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زندگی میں آپ اس کے کپڑے اتار کے اس کو نہلانے کی کوشش کرو وہ تھپڑ مارے گا آپ کے چیچ کے لیکن مرنے کے بعد ایسے آجز تختے پر لٹایا ہوا ہے کپڑے اتارے جا رہے ہیں دائیں طرف بائیں طرف گھمایا جا رہے ہیں وہ بچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تب ہی تو اس کو ہم خود نہلاتے ہیں کہ وہ خود نہانے کی طاقت نہیں رکھتا اب جو خود نہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ آپ کی بگڑی کہاں سے بنائے گا وہ تو کمزور ہو گیا لیکن عقیدت بڑی عجیب چیز ہے جب کسی سے کسی کو عقیدت ہو جائے بس وہ ساری باتیں پھر اُلٹی سیری اس کی مانتا ہے میں عاملوں کے بارے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر تمہارے مسائل اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے یہ تمہارے کہاں سے حل کریں گے لوگ کہتے ہیں حضرت اس نے یوں خبر دی تھی وہ صحیح نکلی اس نے یوں خبر دی تھی وہ صحیح نکلی تو اگر اس کو کل کی خبر کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کو نقصان کیوں ہوتا ہے پھر بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے یہ سب نظر کے ٹھوکے ہوتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بد پرستی کے خلاف بہت زبردست دعوت دی اپنی قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی ہے اب بعض دفعہ تو اللہ کی عادتی یہ ہوتی ہے قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں بعض دفعہ اللہ ان کو اسی حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ نے ان قوم کو اسی حال پر چھوڑا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے حجرت کر جائیں یہ کہاں کی واقعہ ہے فلسطین کا شام یاد اکھو شام جب حدیث اور قرآن میں آتا ہے یعنی قرآن و سنت کی اسطلاح میں یعنی اسلام کی زبان میں تو شام کا مطلب صرف اتنا سا ٹکڑا نہیں ہے جہاں آج لڑائی ہو رہی ہے شام بہت بڑا ہے یعنی فلسطین بھی اس میں داخل ہے دمشق بھی اردن بھی اس میں داخل ہے پورا خطہ ہے اور یہ بہت برکت والی زمین ہے اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ فلسطین کے شام کی سرزمین کے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے حجرت کر جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت حاجرہ سے ان کی زوجہ بھی ایمان لائی تھی ان سے نکاح ہوا حضرت سارہ سے اور حضرت حاجرہ سے دونوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی تو حضرت سارہ سے جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حضرت سارہ کو بھی اولاد دے دی اور حضرت حاجرہ کو بھی اولاد دے دی بعض دفعے ایسا ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے حضرت سارہ سے جو اولاد ہوئی وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اچھا یہ اولاد بھی کیوں ہوئی ہے جب عبراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی آپ کو چھوڑ دیا تو بالکل اکیلے ہو گئے عبراہیم علیہ السلام کے خاندان میں صرف یہ دونوں مسلمان اور حضرت عبراہیم کے بھانجے یعنی بہن کے بیٹے لوت علیہ السلام وہ بھی اسلام قبول کیا انہوں نے بلکہ وہ قبول مشرک تو وہ پہلے سے بھی نہیں تھے مگر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نبوت پر انہوں نے اس کی گواہی دی تو فَآمَنَ لَهُ لُوت تو لوت علیہ السلام جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام نے حضرت عبراہیم کی دعوت پر لبے کہا ہے تو اللہ نے لوت علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا نبوت ان کو بھی دے دیا تو اب یہاں کیا ہوا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کی یہ مجاہدیں اور یہ محنتیں تو عبراہیم علیہ السلام بوڑے ہو گئے مگر اولاد نہیں ہیں صحیح ہے نا یہ تو بعد میں ہوئی ہے جب لوت علیہ السلام نے ایمان یعنی عبراہیم علیہ السلام کی پر شہادت دی ہے نبوت کی اللہ نے ان کو بھی نبوت دی تو اللہ نے لوت علیہ السلام کی ایک الگ قوم کی طرف تشکیل کر دی وہ قوم تھی ایک تو شرک کیا کرتی تھی دوسری اس قوم میں لڑکوں سے بدکاری کا رواج چل پڑا تھا اتنا زیادہ رواج ہو گیا تھا ان لوگوں میں لڑکوں سے بدکاری کا کہ ان کو نکاح میں رغبت ختم ہو گئی کیونکہ یہ گندی بیماری ایسی ہے کہ جس نے بروقت اس کا علاج نہیں کیا اس پر دنیا میں یہ عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زوجہ کی طرف محبت اور رغبت اس میں ختم کر دیتے ہیں پھر ساری زندگی گندگی میں ہی مو مارتا ہے وہ یہ اللہ کا عذاب ہے دنیا میں ایسے لوگوں پر تو اس قوم کو کیا ہو گیا تھا یہ بدکاریاں کر کر کے کر کر کے اللہ نے لوت علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا کے جاؤ ان کو جا کے تولیف کرو اس زمانے میں کافر عورت سے بھی نکاح کرنے کی اجازت تھی تو لوت علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ کیا کرتی تھی وہ بھی لڑکوں کو جا کے خبر دیتی تھی کہ فلا جگہ کوئی خوبصورت لڑکا آیا ہوا ہے جاؤ اپنی جو ہے نبتاری کرو اس پہ اس کو پیسے ملتے تھے یا کیا تھا واللہ اس سے قرآن و سنت خموش ہے لیکن وہ یہ کام کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے وہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت پڑھیں گے تفصیل سے ان فرشتوں نے لوت علیہ السلام کے پاس آکے کہا کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ کر پہلے وہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام پہچانے نہیں کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں پوچھا بھئی کیوں آئے ہو کہا کہ ہم لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ وہ قوم تبلیغ کے باوجود بھی اس کو ہدایت نہیں مل رہے تو قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے نرم دل انہیں ترس آنے لگا اور اب فرشتوں سے بحث کرنے لگے اور قرآن نے اس کو کہا ہے کہ گویا مجھ سے بحث کر رہی یجا دلونا ہم سے جھگڑیں لگے اور جب کوئی چاہتا ہے نا کہ عذاب تل جائے تو وہ مختلف قسم کے آزار پیش کرتا ہے کہ بھئی اس میں تو لوت علیہ السلام بھی ہیں اگر عذاب آئے گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے مقصد کیا تھا پوری قوم کسی طرح عذاب سے بچ جائے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا فرشتوں کے ذریعے کہ اے ابراہیم اعرز ان حاضا یہ بحث چھوڑ دیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس کو بچانا ہے اور کس کو تباہ کرنا ہے لوت علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے بھی بہت تھے چند لوگ تھے جنہوں نے اس جرم سے توبہ کی اور مانا کہ یہ بڑائی ہے لڑکوں سے بدکاری یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے تو انہوں نے لوت علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس جرم سے توبہ کرنے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جو تھوڑے لوگ ہیں میں جانتا ہوں ایمان والے کون ہیں ان کو میں بچا لوں گا باقیوں کو برباد کروں گا آپ پھر بارے میں مستبعات مت کیجئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہو کے رہے گا اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی کہ آپ نے جو اتنی زندگی گزار دی دین کی دعوت میں تبلیغ میں توحید کی دعوت میں آپ کے آساب بھی تھک چکے ہیں بوڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے اولاد نہیں ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے آپ پر انعامات شروع ہو گئے ان میں ایک انعام کیا ہے سب سے بڑا انعام کہ اللہ آپ کو اسحاق علیہ السلام کا یعنی حضرت سارہ سے بیٹا آتا کرے گا آپ کی زوجہ سے کیا ہوگا بیٹا اچھا حضرت سارہ ہو چکی تھی بوڑی بہت مشکل ہے بھائی آپ لوگ تو بھی سے مجھے بوڑے لگ رہے ہیں حضرت سارہ کیا ہو گئی تھی وہ فرشتوں کی باتیں سن رہی تھی وہ اس لیے کان لگا کے ویسے کسی کی باتیں کان لگا کے سننا جائز نہیں ہے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے مہمان آئے ہوئے ہیں سن رہی ہیں میرے میاں کو کہیں دوسری شادی کی ترخیب کو نہیں دے رہے ہیں میں جب کسی کے گھر میں جاتا ہوں نا بعض خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں میرے میاں کو خراب تو نہیں کر رہے ہیں تو بھائی کسی کی خفیہ باتیں سننے کی شریعت میں اجازت نہیں ہم نے اگر خراب کرنا ہوگا ممبر پر بیٹھ کے دھڑل لے تکڑیں گے کان آپ پوسی نہیں کرتے ہم بیٹھ کے تو سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سن کیوں رہی تھی اس لیے سن رہی تھی کہ ان کو یہ در تھا کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں ہے اجنبی لوگ ہیں کہ میرے میاں کو نخان نہ پہنچائیں تو اس لیے وہ کان لگا کے بات سن رہی تھی کیونکہ وہ فرشتے جو تھے نا انسانی شکل میں وہ بھونا ہوا بچڑا عبراہیم علیہ السلام میں ان کے سامنے رکھا وہ کھائی نہیں رہے تو در گئی نا کہ یہ دشمن ہے اس زمانے میں یہ تھا کہ جو کسی کے گھر کا کھا لیتا تھا اس سے دشمنی نہیں کرتا تو جب وہ کھائی نہیں رہے ہیں تو در گئے کہ یہ دشمنی تو نہیں ہے کہ لڑنے تو نہیں آئے کیونکہ ان کو یہ ہے کہ ہم نے کھا لیا تو پھر ہم گڑیں گے کیسے آج کل تو یہ کھاؤ اور پھر اسی کو مارو تو اس زمانے میں غیرت ہی لوگوں میں تو اس لیے وہ در گئی تھی کہ یہ مسئلہ تو نہیں ہے جب ان فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں اور اے عبراہیم ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کی بیوی سے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پیغمبر ہوگا اس کا اسحاق اور پھر اسحاق سے اللہ ایک اور بیٹا پیدا کرے گا اس سے ایک اور بیٹے پیدا ہوں گے ان کا نا کیا ہوگا یاقوب بیٹے کی خوشخبری بھی قبول کرے اور پوتے کی خوشخبری بھی قبول کرے اس سے بار بار دیکھو میں بات بتاتا ہوں کیا ثابت ہوتا ہے اولاد بھی نعمت اور پوتے بھی نعمت اس لیے جلدی شادیاں کیا کرو تاکہ بیٹے بھی ملیں اور پوتے بھی ملیں دیر سے شادی کرو گے تو نہ بیٹا ملے گا ملے گا بھی تو ایسی عمر میں جب خود اس قابل ہوگئے کہ کوئی تمہیں پالے بیٹھ کے اولاد کی نعمت کا مذہب بھی جوانی میں آتا ہے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی کہ بیٹا بھی روں گا اور کوتا بھی دوں گا اب یہ جو حضرت سارا تھی نا یہ دروازے سے سن رہی ہیں بوڑی بھی ہو گئی تھی قرآن کہتا ہے انہوں نے آ کے نا فرشتوں کے سامنے اپنے ماتھے پہ یوں کر کے فسکت وجہہا جیسے بوڑی عورتیں ہوتی ہیں نا اور کہنے لگے یا ویلتا تیرا ناف ایک محاورہ ہے نا ہائے میں ہلاک ہو جاؤں ہائے کمبخ کیسی باتیں کر رہے ہو اعلیدو میرے اولاد ہوگی واناجوزن میں بڑی وہازا بالی شیخہ اور اپنے شہر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہیں یہ میرا میاں بھی بڑا ہو اشارہ کر رہی ہیں اشارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھئی اشارہ جب کیا جاتا ہے تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھئی پتہ نہیں تم اس کو خوشخبری دے رہے ہو یا کسی اور کمارے کہیں آتا تو نہیں تم جس کو خوشخبری دینے آ رہے تھے وہ کوئی اور ابراہیم ہے وہ کوئی اور ابراہیم تو نہیں ہے اس لئے اشارہ کر رہے ہیں بھئی اگر یہ والا ابراہیم ہے یہ تو دیکھ لو اس کے سر کے بال سفید وہ بالکل بھولا ہو گیا اور میں بھی بڑی کیسی باتیں کر رہے ہو کیسے اولاد ہو جائے گی تو پھر ان پرشتوں نے کہا کہ ایسا پیارا جملہ ہے بڑا مزا آتا ہے اتاجبین من امر اللہ کہ تمہیں اللہ کے حکموں پر تعجب ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو تم تو خاص گھر والے ہو جن پر اللہ کی خصوصی برکتیں اور خصوصی رحمتیں ہیں کیوں تم نے ساری زندگی شرک کے محول میں توحید پر قائم رہے ہو اللہ کی عبادت کی ہے گھر میں دین ہے صبر ہے توکل ہے قربانیاں ہیں تو تمہارے ساتھ ایسے معاملے تھوڑی ہوں گے جیسے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں ایسے تھوڑی ہوگا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو برے محول میں دین پر چل کے دکھاتا ہے پھر اللہ کے اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں جو خواتین کہتی ہے نا شریف پردہ کرنا بڑا مشکل سب بے پردگی کا محول ہے بھائی اسی میں اللہ کی برکت آئے گی اگر ساری خواتین پردہ کر رہی ہوتی ہیں پھر پردہ کرنا کیا مشکل تھا پھر تو بے پردہ ہونا مشکل ہے سعودیہ میں جا کے سب اسکاف لے لیتی ہیں کیونکہ وہاں سرسد بٹا ادارنے کی اجازت نہیں ہے وہاں فنکارہ ہیں اداکارہ ہیں گلوکارہ ہیں ساری برکے میں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ کیا پردہ ہے پردہ تو جب ہے جب ہر طرف بے ہیائی ہو اور آپ یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ میں عورت ہوں اور اللہ نے عورت کا لباس سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکھوں تک رکھا اسی محول میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی تھی ان کی بیوی نے قربانیاں دی تھی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے فرشتوں کو کہا اللہ نے ان کو کہہ دو کہ تمہیں کیسے تاجب ہو رہا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر خاص ہیں تو جس کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات ہوتے ہیں تو اللہ پھر یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ اس کے اولاد کا موقع بھی ہے یا نہیں جیسے رزق عطا کرے گا وہاں سے جہاں سے گمان نہیں ہے تو اولاد بھی دے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہے قرآن میں اور بھی جگہوں پہ ثابت ہے کہ اللہ نے جس پیغمبر کو نوازہ ہے نا نیک سالے اولاد دے کے نوازہ ہے اس لئے اولاد کی طلب میں انسان کبھی بخل نہ کرے کبھی بخل نہ کرے کونسا بچہ آپ کا کام کا نکل آئے آپ کی بگڑی بنا دے ابھی نقصان دے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت ہوئی ہے اور ان کی بوڑی زوجہ نے آ کے ایسے ماتہ ٹھنکا ہے تو یہ بوڑی عورتوں کا جو نا ماتہ یوں کر کے ٹھنکنا یہ پرانی عادت ہے خائتے نا ناسو کیسی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ نے اولاد دی ادھر حضرت حاجر علیہ السلام کو کیا دیا ان کے بھی بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ رہے ہیں اب بڑاپے میں جب اولاد ملے اتنے چاہتوں کے بعد کتنی محبت ہوگی اس اولاد اللہ نے اب مزید قربانیاں لیں کی ابھی قربانیاں ختم نہیں ہوئیں ابھی تو پچھلی قربانیاں کا صلح ملا ابھی کچھ مزید قربانیاں لوں گا تو اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ تھے فلسطین میں یہ کہاں تھے بیت المقدس قبلہ اول جو ہے ہمارا وہ تھے اللہ کا گھر تھا وہیں حج بھی ہوتا تھا وہیں عبادت بھی ہوتی تھی ادھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ اپنی پہلی زوجہ حضرت حاجرہ کو اور ان کا جو دودھ پیتا بیٹا اسماعیل جو آپ کو اس بڑھاپے میں ملائے ان دونوں کو مکہ کی سرزمین میں جہاں گھاس کا تنکہ بھی نہیں ہے پہاڑوں کے درمیان بے یارو مددگار چھوڑ کے آ جاؤ کتنا بڑا حکم ہے بھئی جنگل میں جنگل میں نہیں جنگل تو ہوتے ہیں جہاں درخت ہوتے ہیں بیوادن غیری دی زرعن ایسی زمین کالے پہاڑ ہیں مکہ کے کالے پہاڑ گرمی سے کالے ہوئے میں کوئی گھاس کا تنکہ بھی نہیں ہے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ وہ واقعہ ہے لمبہ پھر کبھی بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے آ گئے بی بی پوچھ رہی ہے مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو کیوں لے کے جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دے رہے پھر بلاخر ان کی زوجہ نے پوچھا کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کہنے لگے اللہ کے حکم سے ان کی زوجہ نے کہا اِذَا لَا يُزَيِّعُنَا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا دیکھو کیسا بی بی میں توقع تھا تب ہی تو نیک اولاد مل رہی ہے دونوں اچھے ہوں تو پھر اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں آج کل دونوں کا اچھا ہونا مارکیٹ میں شارٹ ہے ایک اچھا ہوگا دوسرا عجیب صاحب دوسری ایک وہ چاہ رہے ہیں مدرسے میں وہ کہہ رہی نہیں سٹی سکول میں جائے گا بچہ بیلکن ہاؤس میں جائے گا وہ کہہ رہی میرا بچہ شلوار کمی سپنے گا وہ کہہ رہی نہیں چڑی بہن کے بازار میں گھومے گا ایک عجیب گھر میں کھٹڑی پن رہی ہے اسکول کی تعلیم ضرور دے میں اس سے بنا نہیں کرتا لیکن بچے کو انسان کا بچہ پہلے بنائیں باقی چیزیں اس کو بات میں بنائیں انگریز کا بچہ نہ بنائیں اس کو تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں تو دونوں کی سوچ ایک جیسی ہو تو بچوں کی تربیت بہت اچھا تو اب بیوی میں توقل کتنا ہے کہہ رہی ہیں اگر اللہ کے حکم سے کر رہے ہو پھر جو بھی ہے آزمائشیں آئیں گی مگر اللہ ضائع نہیں کرے گا کیسا توقل ہے تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ رہے ہیں آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں پھر وہاں اسمائل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے کیسے جو ہے پانی کو پیدا کیا اور حضرت حاجرہ کے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ دورنے کو اللہ کو کتنا اچھا لگا وہ عمل حضرت حاجرہ کا کہ آج جب بھی کوئی حج کرنے جاتا ہے عمرہ کرنے جاتا ہے کوئی عالم ہو کوئی مفتی ہو یہاں تک کہ پیغمبر نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا عمرہ کیا حضرت ابو بکر نے عمر نے عثمان نے حضرت علی نے مگر اللہ کو اس ایک عورت کا عمل کس قدر پسند آیا اس کا توقل اس کا اللہ پر اعتماد کہ اللہ ہے کھلانے والا اللہ ہے کھلانے والا اور اللہ کی خاطر قربانی اتنا پسند آیا کہ جب تک اس صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ آپ دوڑیں گے نہیں آپ کا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا کیسا اللہ کو وہ عدا وہ عدا جو ہے پسند آئی ہے اور ایک مسئلہ شریعت مسئلہ یاد رکھیں کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ سب سے بہترین عمل ہے دعا لوگ وہاں جا کے تسلی سے دعا نہیں مانگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی صفا اور مروہ کی جب چکر مکمل ہوتا تھا تو ہر چکر سے پہلے نیا چکر شروع کرنے سے پہلے بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے سنائیں بہت لمبی دعا کیوں؟ وہ وقت دعا کی قبولیت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم جو یہ چکر لگاتے ہیں یہاں اللہ کو حضرت حاجرہ کے عمل کا واسطہ دیا جاتا ہے اللہ نے وہاں حضرت حاجرہ کی ایک چاہت اور خواہش کو پورا کیا تھا وہ کیا خواہش تھی؟ میرا بچہ بھوک سے حالات نہ ہو جائے تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ کی خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ نے سنت کو وہاں زندہ رکھنے کا حکم دیا ہے لہذا وہاں کھڑے ہو کر تسلی سے دعائیں مانگا کریں تسلی سے دعائیں مانگا کریں بہت زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے ایک حجم عرفات کا جو میدان ہے جو زبال کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے اس میں عبادت صرف دعائی ہے اس میں خوب دعا مانگنی چاہیے اور ایک صفحہ اور مربعہ کی صحیح کے موقع پر تو پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے دو ہزار سال کے بعد ان میں کس کو پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکہ میں اور ادھر جو فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ملیاس علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے انشاءاللہ جو تھوڑا سا مضمون رہ گیا وہ کل میں اس کو مکمل کروں گا تو یہ اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو نوازا ہے ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل حضرت اسحاق کو ایسے نوازا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر پیدا کیے سمجھ رہے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے اسرائیل اسرائیل بھی ان کا نام تھا تو بنی اسرائیل سارے کس کی اولاد میں ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی یہودی ہیں تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام ٹھیک ہے نا پھر یہ مصر میں کیسے آئیے میں کل مختصر لفظوں میں بتاؤں گا پھر یہاں سے کیسے دوبارہ گئے ہیں فلسطین یہ پوری ان کی طاقے بنی اسرائیل کی اور موجودہ اسرائیل کی تھوڑی سی تاریخ آپ کی سمجھ میں آئے گی تو بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کو کیسے نوازا ہزاروں پیغمبر پیدا کیے اور حضرت اسماعیل کو کیسے نوازا ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں دو ہزار سال کے بعد مگر وہ تمام پیغمبروں کے سردار تو یہ تمام پیغمبروں کا ایک سلسلہ ہے مختصر سا اس پر مکل مزید تھوڑی سی انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اس سے پھر آپ کو قرآن مجید کے واقعات اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے ان میں دلچسپی پیدا ہوگی اور ان میں جو اسباق ہیں وہ اسباق ہمیں ملیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ اللہ و بھی حمدی